دوستو بیوی قدرت کا ایک انمول تحفہ ہے اور دنیا میں اس کا کوئی نعمل بدل نہیں بیوی کا درجہ اسلام نے بے حد احسن طریقے سے پتلایا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن حقیم میں ارشاد فرمایا ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہیں سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے آرام پاؤ دوستو مزید حقائق جاننے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود پیل آئیکن کو دبا دیں پیارے دوستو دنیا اسلام نے میاں بیوی کے رشتے کو بہت پاکی کا قرار دیا ہے لیکن دوستو جتنا یہ رشتہ خوبصورت ہے اتنا ہی نازک بھی ہے جس طرح خاون کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی کے حقوق کا بہتر طریقہ سے خیال رکھے تو دوستو اسی طرح بیوی پر بھی یہ ذمہ داری آئد ہے کہ وہ اپنے خاون کے حقوق کی پاسداری کرے اور اپنے بستر کو اپنے خاون کے بغیر کسی دوسرے ملد سے پامال نہ کروائے لیکن دوستو ہمارے اعتقد بہت سی ایسی عورتیں موجود ہیں جن کے خاون ان کے ازدواجی حقوق کا خیال نہیں رکھتے دوستو اکثر لوگ تو پانچ پانچ سال کے طویل عرصہ کے لیے گھر سے دور روزگار کے سلسلے میں نکل جاتے ہیں اور کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو گھر میں موجود ہوتے ہوئے بھی بیوی کے ازدواجی حقوق پورا کرنے کا نام ہی نہیں لیتے جس کی وجہ سے معصوم عورتیں بھی کبھی گناہوں میں مبتلا ہونے لگتی ہیں دوستو اسی طرح کچھ عرصہ پہلے اسٹائگرام پر ہماری ایک سبسکرائبر بہن کا ٹیکس موصول ہوا جس میں انہوں نے اپنی ازدواجی زندگی کی پریشانیاں ہمارے ساتھ شیئر کی اس ٹیکسٹ کی معلومات کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا دوستو مزید پرام میاں بیوی کے تعلقات باہمی ہمدردی اور ایک رسرے کے حقوق کا خیال لکھنے پر منحصر ہوتے ہیں ازدواجی رشتہ میں کسی قسم کی خرابی خواہ ہو جنسی خرابی ہو یا پھر کوئی اور خرابی ہو میاں بیوی کے باہمی رشتہ میں بیگار پیدا کر دیتی ہے دوستو رواداری محبت اور احساس ازدواجی رشتہ کو پروان چڑھانے کے لیے بہت اہم چیزیں ہیں جو سمیہ بیوی کے تعلقات کو پروان چڑھانے کے لیے جنسی حقوق کو پورا کرنا بہت اہمیت کا حامل ہے جسے ایک نیا خاندار ننم لیتا ہے اور اس طرح ازدواجی رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے لیکن دوستو ہمارے ہم معاملات اس کے بلکل پرعکس ہیں بہت سے لوگ شادی کے ایک دو ماہ بعد بیرون ممالک روزگار کے سلسلے میں چلے جاتے ہیں اور اس طرح وہ لوگ اپنی بیویوں کے ازدواجی حقوق ادا کرنے سے کاسر ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے عورتیں طرح طرح کی گناہ قبیرہ کرنے لگتی ہیں مثلاً کسی غیر مرد کی طرف مائل ہونا فوہش موویز دیکھنا اور اپنے ہاتھوں کے ساتھ بدفیلی گر کے جسمانی شاوت کو پورا کرنا وغیرہ وغیرہ دوستو یہ نوبت صرف اسی وقت پیش آتی ہے جب خواہ نظرات اپنی بیویوں کے ازدواجی حقوق کا خیال نہیں رکھ پاتے تو چلیے دوستو اب ہم آپ کو اپنی سبسکرائبر بہن کا واقعہ سناتے ہیں جس کا ذکر ہم نے ویڈیو کے سٹارٹ میں بھی کیا تھا کہتے ہیں کہ میں ایک پچیس سالہ شادی شدہ عورت ہوں اور شادی کی کچھ عرصہ بعد ہی میرا خواہن روزگار کے سلسلے میں بیروننگ رک مقیم ہو گیا اور پھر چال سال تک وہ گھر واپس نہیں آیا میں نے اپنے جذبات پر بہت قابو پایا لیکن پھر شیطان کے وسوسوں کے بہلاوے میں آ کر میں فوش مویز دیکھنے کی عادی ہو گئی اور کچھ عرصہ بعد یہ برائی بڑھنے لگی اور میں اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے ہی جسم کے ساتھ بدفیلی کرنے لگی اور میں ایک عرصے سے اس گناہ قبیرہ میں مقتلا ہوں اور اب مجھے خال کے اقیقی سے ڈال لگنے لگا ہے اور اب میں اس گناہ سے تنگ آ چکی ہوں اور آپ میرے لئے دعا کریں کہ میری جان اس گناہ قبیرہ سے چھوٹ جائے اور میرا شمار بھی اللہ کے نیک مندوں میں ہونے لگ جائے دوستو یہ تھا وہ ٹیکسٹ میسج جو ہماری ایک سبسکرائبر بہن نے ہمیں سینڈ کیا تھا ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس بہن کو توبہ کی توفیق اتا فرمائے اور صبر کی توفیق اتا کرے آمین پیارے دوستو یاد رکھیں اگر خواہن حضرات اپنی بیویوں کے ازدواجی حقوق کا قیال نہیں رکھیں گے تو اسی طرح کے حالات پیدا ہوں گے اسی لئے تمام شادی حضرات کو اپنی بیویوں کے ازدواجی حقوق دینے اسلام کی روشنی میں پورے کرنے چاہیے تاکہ وہ اللہ پاک کے غیظ و غضب سے بچ سکے آمین خدا حافظ